سیدنا ابو خرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی گھر والی اور بازار والی نماز سے پچیس چھبیس گناہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے اس کا نماز کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہ ہوتا اس کو کھڑا کرنے والی نماز ہی ہوتی ہے تو وہ جو قدم پر اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک نماز اس کو مسجد میں روکے رکھتی ہے اور جب تک آدمی اس جگہ میں رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اس کی توبہ قبول کر دعا کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک وہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا یا جب تک بے وضوح نہیں ہو جاتا حدیث نمبر چوبیس سو چالیس مسجد احمد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی حفاظت اس مقام پر کرے جہاں ان کے لیے بلائے جاتا ہے کیونکہ یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور بے شک اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں مزدد ہونی چاہیے اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز عدا کرتا ہے تو تم اپنے نبی کے سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کے سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤں گے میں نے دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کا سہارہ دے کر مسجد کی طرف لائے جاتا یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ہماری صورتحال تو یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف آتے وقت قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ کسرت قدم کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور بے شک آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے پچیس گناہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے حدیث نمبر چوبیس سو اکتالیس مسنت احمد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت میں پڑھی ہوئی نماز آدمی کے اکیلے ادا کی ہوئی نماز سے پچیس گناہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے اور دن رات کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو یعنی اور فجر کا قرآن بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے حدیث نمبر چوبیس سو بیالیس مسنت احمد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جان لے کہ جب وہ میرے ساتھ نماز میں حاضر ہوگا تو یہ نماز اس کے حق میں ایک یا دو موٹی موٹی مکریوں سے بہتر ہوگی تو وہ ضرور حاضر ہوگا یاد رکھو کہ اس نماز میں اسے جو عجر ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہے حدیث نمبر چوبیس سو تیرالیس مسنت احمد